وہ نہ لہور میں واقع ہوا ہے وہ حلوہ لکھا ہے حلوہ پیاری کو کہتے ہیں کیوٹ کو وہ پیاری اور کیوٹ تھی پیاری اور کیوٹ پہ ہر ایک کو پیار آ جاتا ہے مہنگیوں کو کہیں دیکھ کے پیار آ گیا انہوں کا حلوہ ہوگا تو وہ ان کو پیار آ گیا بجی ڈر گئی ٹھیک ہے نا پہلے بڑی دلیر ہو کے پھرتی تھی یہ کوئی بات ہے چھوڑیں یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے دیکھیں ان کو لگا یہ قرآن کی تازیم آپ دیکھیں اس جذبہ اچھا ہے کہ ایک عورت کو ایسے لباس پہن کرنی آنچہ بڑھ کی لے اللہ نے کیوں کہا ہے قرآن مجید میں کہ تم پردہ کرو تاکہ پہچان لی جاؤ کہ تم شریف عورتے ہو ان کو نہیں چھیڑنا ابائے میں ہوتی تو کچھ چھیڑتا کچھ کہتا ٹھیک ہے جوہل ہے جی قوم پھلانا ہے جی قوم ایسے مولوی تفسرے کرتے ہیں اللہ کے بندے لباس کا مسئلہ آسان نہیں ہے مولانا مودودی نے لباس کا مسئلہ تفہیمات جو ان کی مزامین کی کتابیں ہیں پانچ جلدوں میں اس میں مولانا نے ڈسکس کیا کہ یہ شلوار ایک بیز ہے پینٹا کوٹ کوئی جہالت اور اس کی دنائی کی علامت نہیں ہے یہ بندہ پہنتا کیوں ہے اس پہ بحث ہے بہت علمی بحث بہت علمی پہنتا کیوں ہے کیا سوچ کر یہ پہنتا ہے اجنبی لباس کیا سوچ کر آئے 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 مولانا ہے نا پھر اگر وہ کلم سب سے ڈیفرنٹ نہ چلائے تو اس کو مودودی پھر قوم کہہ رہا ہے مولانا ہوا تعالی اس کو مودودی قوم کہہ اب میں نے بتا رہی ہے جس کا دیج جی چاہے مولانا پھر جا کے حکمت کی بات مولانا مودودی کو اللہ نے حکمت اتا کی ہوئی تھی یہ بات آپ کو میں اس دور میں شاہ ولی اللہ کو اللہ نے حکمت اتا کی ہوئی تھی مولانا اسحاق کو اللہ نے حکمت عطا کی ہوئی تھی اس لیے آپ دیکھیں ان کے اندر تھندک ہی تھندک ہے خیر ہی خیر ہے اشتیال نہیں ہے جذبات نہیں ہے بڑکتے بڑکتے نہیں ہیں ٹھیک ہے تو بڑی چیز تھی تو بھئی یہ اچھا اب یہ تو آپ نے پکڑ لیا مولویوں جو اصل توہین قرآن کی تم کرتے ہو جس سے تمہاری جہلیت آشکارہ ہوئی ہے مولویوں کی قرآن کی اصل توہین کی ہے اس کو نہ پڑنا اس کو نہ سمجھنا تمہیں سمجھ ہی نہیں آئے کہ یہ حلوہ لکھا ہوا ہے اور ہم نے اس پہ کفر کا الزام نہیں لگانا اتنی دبیداری کہتا ہم معاف کیا آپ دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں اللہ سے بخشے مطلب یہ دیکھیں کہ آپ اس سے آپ کی جہالت کا میری جاند پتا چلا ہے جو آپ لوگوں نے حلوہ لفظ کے اوپر اتنا کیا ہے تماشا کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے یہ قرآن نہیں لیکن کفر کی چالے یہ ہیں کہ اب وہ الفاظ کی بھی توہین کرنے لگا انہوں نے رسم الخط ہی وہ اپنایا جس رسم الخط میں قرآن لکھا جاتا ہے بیلنس کرنی ہے بات بھائی میں نہیں اس طرح جانے دیتا کسی کو نہ ہاتھ سے زہر جانے دیتا ہوں نہ باطن ان کو پتہ ہی نہیں لگا قرآن کیا ہے لیکن شبہ یہ ہو گیا یہ قرآن ہے تو اس کو چاہیے تھا نا کہ مسلمانوں کے اس معاشرے میں نہ ایسے کریں ٹھیک ہے وہ جی معاشرے کو اوپر جا بھئی فرد کی بھی تو کوئی ذمہ داری ہے کہ میں معاشرے میں ایسا کام کر کے نہ ہوں مرد کے اندر شہوت ہے عورت ہی ننگی ہو کہ اس کے سامنے پھرے وہ اسے کہے کہ نہیں آپ کو شہوت ہی آنی چاہیے بس میں آپ کو بتا دوں غاملی صاحب یہی کہتے ہیں نا کہ دیکھے بے پردہ عورت صاحب بات کریں پر جہاں غیر سنجیدگی فیل کرنے لگے کہ مجھے شہوت آ رہی ہے تو اس سے ہٹ جائے تو اس نے کہا یہ عورت کو کیسے پتا چلے گا اس کو شہوت آ رہی ہے اس پہ میں نے کہتا غور نہیں کیا علم دیکھو انہوں دا سارے انہوں دا یہ حکمت سے آ رہی لوگ ہیں تھنڈے میٹھے ہیں پر اندر حکمت دنائی والی غاملی کے در بات ہی کوئی اس کو تو حکمت کا ذرہ بھی نہیں ملا بات میٹھی زبان ملی کوئی چار عدب کی باتیں ادھر کی ادھر کی کوئی تلفظ محاورے کار کرا آپ کو بے اقوب بنا دیتا ہے اور آپ اس کو سنتے